بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جی میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی آج کے لیکچر میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج کے لیکچر میں ہم ڈائریکٹلی ہمارے پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں کہ آج ہم نے سیکھنا کیا تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچے اور ہم اچھے طریقے سے اپنے جو حدف ہے اس کی طرف جا سکیں اکھے کیب می ون سیکنڈ میں سکرین کی تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کرلوں ٹھیک ہو گئے آج ہم جو چیز دیکھنے والے ہیں وہ ہے ہراریکٹل کلسٹرنگ کلسٹرنگ کی ایک ٹائپ ہے جیسا کہ ہم نے کل کلسٹرنگ اور باقی کلسٹرنگ کی ٹائپ دیکھی تھی اس میں سے آج جو ہم ہراریکٹل کلسٹرنگ کے اوپر بات کریں گے ہراریکٹی کیا ہوتی ہے اور ہراریکٹل کلسٹرنگ کے اوپر ہم کس طریقے سے اپنا جو الگلیتر میں اسے فیٹ کر سکتے ہوں سب سے پہلی چیز میں اگر ریوائز کروا دوں آپ کو تو ہم نے انسپروائز لرننگ سے سٹارڈ لیا تھا ٹوٹل اوبرال جو ہمارا سٹارڈ تھا انسپروائیڈ منسین لرننگ کے اندر ہم کلسٹرنگ کے ٹائپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے انسپروائز کیا ہوتی ہے جس کے اندر لیبلز نہیں ہوتے ویڈاؤٹ لیبلز یعنی کہ اونلی فیچرز اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے پاس اور اس کی بیس پہ ہم فیچرز کو فردر کلاسیفائی کرتے ہیں اب ہراریکٹل کلسٹرنگ کے اندر ہمارے پاس جو مین چیز آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے فیچرز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ گروپس کے اندر فور ایکزامپل اگر ہمارے پاس ڈیٹا کچھ اس طریقے سے پلوٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے کل کمینز کلسٹرنگ کے اندر دیکھا تھا اس طریقے سے ہمارے پاس اگر دو یا تین کلسٹرز بن رہے ہیں ہم ہراریکٹل کیسے بناتے ہیں ہم ان دو یا تین کلسٹرز کا آپس میں لنک بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ کون سے سیمیلر ہیں اور کون سے ڈسیمیلر ہیں کون سے فیچرز ایک کلسٹر کے اندر آئیں گے اور کون سے ایک کلسٹر کے اندر نہیں آئیں گے اور ان کی سیمیلیریٹی اور dissimilarity کے base میں ہم design کرتے ہیں at the end کہ ہمارے پاس جو clusters at the end بنے ہیں وہ ہمیں کیا چیز بتا رہے ہیں مطلب کون سی hierarchy ہمیں بتا رہے ہیں mainly یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے data کو plot کرتے ہیں plot کرنے کے بعد آپ کے پاس dendograms جو ہوتے ہیں جو آپ کے data کا link بناتے ہیں for example میں یہاں پہ یہ آپ کے variables ہیں اگر آپ ان کو variables یا data تصور کر لیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے variables کا link بنتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں link ہے یہ دونوں آپس میں link ہے اور اگر ایک پانچوں variable بھی ہے یہاں پہ اور یہ دونوں آپس میں link ہے تو اس طریقے سے آپ کا linkages بنتے ہیں ہر ایک variable کے تو یہ hierarchy ہوتی ہے مطلب اوپر سے آپ نیچے کی طرف بھی آ سکتے ہیں اور نیچے سے اوپر کی طرف بھی جا سکتے ہیں یہ hierarchy کس طریقے سے بنتی ہے اور اس میں کون سی important چیزیں ہیں جو ہمیں مدنظر رکھنی ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے اور یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جب hierarchy ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس سے ہم کیا output لے سکتے ہیں جو اب آپ سے ہم بات کرتے ہیں کہ hierarchy کے اندر points کون کون سے important ہیں وہ سب سے پہلے ہم یہاں پر write down کر لیتے ہیں اور definition اس کی دیکھتے ہیں پھر ہم parameters دیکھیں گے hyper parameters کے کون کون سے parameters ہیں پھر اس کی type دیکھیں گے type کے بعد ہم اس کو code کر کے دیکھیں گے یہ سارا کام آج ہی ہم نے کرنا ہے اور کوشش کریں گے کہ ہم جو machine learning کا یہ algorithm ہے اس کو ہم properly اپنے پاس code بھی run کر کے دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلی بات ہوتی کیا ہے آیا رہ کی کل clustering obviously یہ unsupervised machine learning ہے unsupervised machine learning کے ساتھ ساتھ یہ ایک clustering کی type ہے clustering algorithm کی ایک type ہے یعنی کہ clustering methods جو ہم نے unsupervised learning کے اندر دیکھے تھے اس کی type ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے آپ clusters کا top up top down sorry اور bottom up link بناتے ہیں top down یا bottom up کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک point کو ایک cluster تصور کرتے ہیں پھر ان کو ملاتے جاتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ مل رہے ہیں اور یہ دونوں اس کے ساتھ مل رہے ہیں تو at the end یہ تینوں ایک ہی cluster کے اندر آگئے something like this اور جن کا آپس میں link بن رہا ہوتا ہے major link آپ اس کو cluster کے اندر ڈالنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک قسم کی type ہے دوسری قسم کی type یہ ہے کہ آپ آپ اوپر سے نیچے کو آتے ہیں کہ جو دو major cluster بن گئے ان کو ایسے ایسے آپ divide کر دیتے ہیں clusters میں based on the minimum and maximum distance اور پھر آپ اس کے آگے further divide کرتے ہیں اب اس میں دو لیدہ clusters بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں جیسے ہم نے decision tree کے اندر کیا تھا تو یہاں تو ہم نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں clusters کو group up کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر یا اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو ہم دونوں چیزیں یہاں پر مدے نظر رکھتے ہیں اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ you do not define the number of clusters اس میں اور k means میں یہی سب سے بڑا difference ہے کہ آپ یہاں پر k کا number نہیں بتاتے یعنی کہ number of clusters کو آپ define نہیں کرتے ٹھیک ہے pre specified نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یہ ہم جس چیز کے اندر پھر pre specified نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے dendogram بنتا ہے جو ہمیں show کرتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ link ہے اور اس کا اس کے ساتھ link ہے basically آپ ہر ایک data point کا شجرہ نصب دیکھنا start کر دیتے ہیں اگر میں ساری بات ایک ہی آپ کا point کہاں سے start ہوا اور وہ کہاں پہ ہے یعنی کہ ہم سارے حضرت آدم علیہ السلام اور محویٰ کی اولاد ہیں اگر دیکھا جائے تو Islamic point of view سے بھی other religions کے points of view سے بھی باقی جو scientific لوگ ہیں جن کو ہم مطلب جو science کو مانتے کسی خدا کو نہیں مانتے اگر وہ بھی ایک solution ہمیں دیتے وہ بھی یہ کہتے کہ ہم سبھی ایک ہی point سے آگے نکلے ہیں رنے سے وہ آگے genomics پہ بات کر لیتے ہیں کہ رنے بنا chemical سے پھر ہم انسان وجود میں یہ ان کا ماننا ہے so at the end ہم کیا ہم ایک point پہ جا کے کٹھے similar تو ہیں یعنی کہ data ایک point پہ جا کے ایک تو ہو جاتا ہے لیکن جب ہم ان کی sub grouping کرتے ہیں اور ان sub groups کو دیکھتے ہیں تو dendogram ہمیں وہ چیز دکھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم dendogram یہ automatically draw ہوتے ہیں we don't need to do that ہمارے پاس کچھ calculations ہوتی ہیں اس کی base پہ یہ draw کے جاتے ہیں اور اس کی basically آپ کو best visualization دیتے ہیں کسی چیز کو divide کرنے کے لیے کیسے best visualization اگر آپ بہت بڑا data set یعنی big data set like genomes transcript terms جو اتنا بڑا data set ہے کہ millions billions سے نیچے بات ہی نہیں ہوتی اس کو بھی یہ dendogram show کر دیتا بڑے groups میں اس طریقے سے آپ کو nlp data بھی cluster کر سکتے dendogram کی base پہ تو آپ کی visualization اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ آپ ایک dendogram دیکھ کے سیدھا سیدھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا parameter کس کے ساتھ link کر رہے ہے اور اس میں کتنے clusters کس چیز بن رہے ہیں مطلب grouping کیسے ہو رہی ہے آپ کے variables کی as simple as that تو اس چیز کو further define کرتے ہیں آگے اس کے دو method ہوتے ہیں دو method میں آپ کو بتا رہا پہلا method بہت آسان جس کو agglomerative 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 میرا r تھوڑا سا بڑے والا ہو جاتا but it's fine a double g l o m e r a t i v agglomerative اس کو ہم بولتے ہیں bottom up approach اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے divisive agglomerative agglomerative and divisive اس کو بولتے ہیں top down ان دو طریقوں سے آپ کے ڈینڈو گرامز یا گروپز یا کلسٹرز بنتے ہیں ہر ایکی کے اندر اب جیسے کہ نام ظاہر کر رہا ہے agglomerative یعنی bottom up یعنی کہ چھوٹی 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 چیزیں مل کے بڑی چیز بنا رہی ہیں bottom سے مراد کہ نیچے سے اوپر جانا یعنی کہ specific points کا اکٹھا ہوتے جانا اکٹھا ہوتے جانا ایک بڑی چیز بنا دینا bottom up نیچے سے اوپر جانا اگر آپ ڈینڈو گرام کی شکل دیکھیں تو کچھ اس طریقے سے نہیں bottom up یعنی زیادہ groups یا زیادہ points مل کے کم کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو bottom up کہہ رہے ہیں کہ نیچے زیادہ سے کم کی طرف جا رہے ہیں اگر میں بات کروں ہمارا top down تو اس کا مطلب ہے زیادہ سے کم میں divide ہو نا divisive زیادہ سے کم میں divide ہو نا یعنی کہ آپ کیا کرتے ہیں broad سے narrow میں آ جاتے ہیں چیزوں کو چھوٹے چھوٹے points کے اندر ٹھیک ہو گیا اب زیادہ سے کم برات بڑے group سے چھوٹے groups میں آنا یہ نہ سمجھے گا کہ زیادہ point سے کم point میں آنا بڑے group سے چھوٹے group میں آنا تو یہ دو قسم ہمارے پاس divisive and agglomerative اب اگر ان دونوں کو دیکھا جائے divisive کے پہلے میں agglomerative کی بات کروں گا اس کے اندر ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا travel اتنی دیکھ گئیں سمجھ بات کی ہر ایک data point اپنے آپ cluster تصور کرتا ہے وہاں سے start ہوتا ہے بلکل zero سے بات ہی ختم کرتی اس نے لڑو نا سارے ایک جیسے ہر data point cluster ہے تو اگر میرے پاس 100 500 data points ہیں تو سارے cluster ہیں یہ یہاں سے بات start کرتا ہے پھر وہ کہتا ہاں بھئی اب بتاؤ تم میں سے دونوں کا height کس کی سیم ہے وہ کہتے کہ ہم دونوں کی اس کو بنا دیا یہاں پہ کہتا ہے ان دونوں کی اس کو بنا دیا یہ اس کو بنا دیا تو اگر 500 میسے بعد میں میرے پاس 350 cluster بنیں 100 cluster بچا پھر ان کو میں جوڑتے جوڑتے 50 پہ آ گیا پھر ان کو جوڑتے جوڑتے میں 5 پہ آ گیا something like this تو ہم کیا کرتے ہیں basically start 0 سے کیا اور bottom up یعنی کہ agglomerative یعنی کہ ان کو aggregate کر 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 clusters بناتے جا رہے ٹھیک اس کیسے جوڑتے ہیں پہلے تو اس کی بات دیکھ لیں اس کی دو وجوہات ہیں جو پاس پاس ہوتے ہیں نا ان کو ایک گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے مطلب یہ والا point ان points کے گروپ میں آ جائے جب ہم ان کو order میں کرتے ہیں اگر یہ والے point کو اس کے ساتھ جوڑ کے گروپ بنائیں گے یہ نہیں ہوتا یہ بہت سمپل ٹکنیک ہے کہ پاس پاس والے سارے جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک آجو اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ ایک بڑے hall میں بیٹھے ہوں اور کوئی ٹریننگ لے رہے ہیں ٹرینر آپ کو بولتا ہے کہ سبھی لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لو آپ ایسا تو نہیں کرنے والے ایک corner سے اٹھ کے دوسرے corner میں جا کے ان کے ساتھ گروپ بنائیں گے آپ کیا کرتے ہیں کرسیوں کو گھما آکے وہ ہی گروپ بن جاتا ہو اگلومیریٹیو وہی چیز ہے پھر گروپ پھر وہ بڑے کرتے گے بڑے کرتے گے پھر at the end وہ کہتا کہ حال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا جو ادھر والے ایک گروپ کے ادھر والے دو گروپ کے so this is somehow works in agglomerative اب ہم چلتے ڈیوائیسیو کی طرف دوسری ٹائپ ہے ڈیوائیسیو ڈیوائیسیو بھی اس کو اکثر لوگ بول دیتے ہیں پراندنسیشن ہر جگہ پہ میٹر کرتی ہے so ڈیوائیسیو بیسیکلی ہے ڈیوائیڈ سے ڈیوائیسیو اس کو ہم ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہتے ہیں اب ٹاپ ڈاؤن کیا ہوتی ہے یہ پہلی کی اپوزیٹ ہے اپوزیٹ ٹو پریویس ون ٹو بوٹم آف اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب سٹارٹ یہاں سے کر رہا ہے وہ ہی ٹرینر کہ یار آپ سارے جو ہو ایک کلیسٹر سے بیلونگ کرتے ہو آپ سب انسان ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے اب جو لال شرٹ والے ہیں وہ دوسری جس بھی کلر کی شرٹ ہیں وہ علیدہ ہو جائیں پھر وہ تیسری جگہ پہ آکے کہتا اچھا بھی جنہوں نے کولر والی پہنی ہیں اور جنہوں نے بین والی پہنی ہیں وہ علیدہ ہو جائیں پھر وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے ان کو ڈیوائیڈ سوٹے کی طرف آئیں گے یعنی بڑے میجر گروپ سے یعنی کہ آپ کا براڈر ٹرم سے آپ نیرو کی طرف آئیں سپیسیفک کی طرف اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے you start with one bigger cluster like this میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ ایک ہے سب سے بڑھا پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو 5 میں divide کر دو پھر کہتے ہیں 300 میں کر دو پھر کہتے ہو کہ 500 میں کر دو یعنی کہ ہر data point کا ایک ایک چیز ہے یہ وہ ہی طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے بولا 10 kilo چاول بنائے اب چاول کو ایک دیگ میں بنا لیا اب دو جگہ ہوں گے اور جو mostly چیز techniques use کی جاتی ہے وہ ہے agglomerative ٹھیک ہے جو divisive ہے وہ بہت کم use کی جاتی ہے اب کچھ methods ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ گروپس بنا سکتے ہیں اور یہ بہت آسان کام ہے اگر آپ دیکھیں اور ان دونوں کے pros and cons سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم dendogram میں دیکھتے ہیں similarity between clusters similarity between clusters data point سے start کر کے تو ان کے اندر بھی similarity دیکھتے ہیں تو we see similarity between clusters اب جب ہمارے پاس clustering کے اندر جب ہم similarity دیکھتے ہیں تو وہ کون سے method ہیں جن کی similarity دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ تو ہے نا involve جس کی بیس پہ similarity کو count کر رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کچھ methods آپ کو بتانے لگاؤ پھر باری باری ان کو دیکھتے ہیں پھر ان دونوں کے باد major similarities میں یہ جو dendogram بن رہا ہوتا یہ کیسے بن رہا ہوتا اس کے پیچھے کیا science ہے ٹھیک ہے اس کے کچھ method ہے ہمیشہ جب آپ similarity calculate کرتے ہیں آپ کئی بنیادوں پہ کرتے ہیں پہلی چیز جو پہلا method is called min method دوسرا ہے max method min اور max کو میں یہی پہ سمجھ جاتا ہوں پھر آگے چلتے یہ ہے میرا cluster پہلا cluster یہ میں نے بنا دیا جی اپنا دوسرا cluster اب میں اس cluster کی اس cluster سے similarity find out کرنے والا ہوں اب جب ہم similarity کو find out کرتے ہیں from one cluster to another cluster تو basically ہم ان دونوں کے points کا distance find out کرتے کہ کتنی دور ہیں right یا ان کی properties کو find out کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کے cluster نظر آ رہی ہیں min کو ہم اس کو min کو اگر میں اس کا ایک اور نام دوں اس کو ہم single linkage algorithm بھی بولتے single linkage algorithm min کی بات کیا ہے take one nearest point of this cluster جو اس کے nearest ہے مطلب یہ کہ آپ یہ والا point لیں گے ادھر سے یہ والا لیں گے اور ان دونوں کی similarity count کریں گے method کے طرح simple ہے کہ ان دونوں میں کتنا similarity ہے کتنا difference ہے ٹھیک ہے یہ دو clusters ہیں ہمارے پاس اگر ہم ان دو points کی similarity find out کریں کہ کتنے percent similar ہیں دوسرے کے this is called min method which is also called single linkage algorithm ٹھیک ہے جب ہم بالکل پاس والوں کی similarity count کرتے ہیں سمجھ آگی یہاں کی بات کی اب اگر ہم یہی ہمارے پاس method ہے اور max کی شکل میں ہم چلیں گے max method اس میں ہم کیا کریں گے اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی جو میں نے پہلے example دی ہے ہاں جی من دور والے سمپل جو یہاں سے دور بیٹھا ہو ہے اور یہاں سے دور بیٹھا ہو ہے ان دونوں کی similarity چک کر لیں گے کہ یہ دونوں آپ میں ہیں کے نہیں کتنا link کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہاں پہ اس کو a point بولیں گے اس کو b بولیں گے کچھ mathematician i اور j بھی بولتے ہیں مجھے i اور j سے نفرت ہے سیدھی قسم بتاؤ ہوں آپ کو یاد نہیں ہوتے جلدی a بھی فوراں سے فٹ دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں j ہمیشہ بندے کو پریشان کرتے ہیں کہ یہ فضول equation جہ لمبے والی equation بنانے والے جو یاد نہیں رہے گی so keep in mind کہ min اور max میں یہ فرق ہے دو method میں نے آپ کو بتائیں ٹھیک ہے min کا بھی بتا دیا اور max بھی بتا دیا اب دونوں میں کیا problem ہو سکتی پہلی problem یہ ہے min کے اندر دور والے قریب والے ڈونڈنے میں مسئلہ ہے دور والے سکون سے میں پتا چل جائیں گے یہ والے اگر آپ یہ ور کریں تو اس cluster کے کچھ points یہاں پہ بھی آرہے ہیں تو یہ ہمارے پاس union کا region جب اس طرح سے مسئلہ ہو تو ہم min approach کو use نہیں کر سکتے for example اگر ہمارے پاس بالکل goal cluster بنتا ہے نا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اور ایک کا size بڑھا ہے اور ایک کا چھوٹا ہے ٹھیک ہے like this تو یہ والا فاردس اور یہ والا فاردس اگر ہم دونوں کو دیکھتے ہیں there are many many things in between these two جو پہلے سے ہی اس cluster کو belong کر رہی تھی probability ہے کہ اس کی وجہ سے یہ right والا data اس میں آیا ہو ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیونکہ اس نے یہ cluster نہیں بنایا اور cluster start سے غلط بنے ہو تو اس وجہ سے far method یعنی max method کا بھی roll out ہے لیکن ہمیشہ جب بھی کو بچاتے ہوئے اگر دونوں کو pros and cons ہیں کہ shapes کی وجہ سے یا یونین کی وجہ سے کوئی مسئلہ بنتا ہے the third one is called group average یہ آپ کو نام سے سمجھ آ جانا چاہیے اگر آپ تھوڑی سی math آپ نے زندگی میں پڑی ہوئی ہے group average کیا کرے گی 5 یا 10 random points کو دیکھ کے ان کا average similarity index count کیا جائے گا ٹھیک ہے مطلب یہ میرے پاس points ہیں ادھر بھی میرے پاس points ہیں دونوں clusters کے ٹھیک ہے میں پہلے اس point کو چھوز کرتا ہوں اس کو چھے ہوگے یہاں سے بھی کچھ randomly choose کی ہے ان سب ہی similarity index ایک دوسرے سے دیکھ ان کا average found out کر لیا اور group average جو ہے یہ آپ بہت فائدہ دیتی ہے کیوں کیونکہ اس کی وجہ سے جو آپ similarities find out کرتے ہیں وہ basically آپ کی remove کر رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس طریقے سے آپ کے پاس representative number of data points جو ایک cluster کو represent کر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں for example آپ نے دو classes کا مقابلہ کرانا ہو آپ ایک ایک بندے کو تھوڑی نہ بھیجتے ہیں کرکٹی ٹیم میں 11 11 بندے نہیں سیلیکٹ کرتے اکثر جب سکولز کے اندر میچ ہوتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ 11 بندے آپ پس میں جا کے وہ ہاں پہ play کرتے ہیں کرکٹ کو اور ان کی بیس پہ جو ہمارا فائنل سکور بنتا ہے اس کی بیس پہ ہم دونوں کو سیلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں سیمیلیریٹی ہے کے نئی اگر آپ صرف جی آر یا سی آر کو بھیج دیں تو کیا حال ہونا ہے جو سنگل پوائنٹ کا ہے مام ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ گروپ ایوریج لیتے پھر کیونکہ وہ اصل میں تو ریپریزینٹیو ہے نا پورے کلسٹر کا کیا خیال ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میتھڈ کے اندر جو اگلا ہے ہم دیسٹنس بیٹوین سنٹرائیڈ میر کر لیتے سنٹرائیڈ دیسٹنس تو ہم کیا کرتے ہیں سیمیلیریٹی فائنڈ آٹ کرنے کے لیے اس میتھڈ کے اندر دونوں گروپ کے کلسٹر کے سنٹرائیڈ جو ہیں ان کا دیسٹنس میر کر لیتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے کتنی دور ہے ٹھیک ہے دیسٹنس جب بھی میں بات کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی سیمیلیریٹی اینڈیکس فائنڈ آٹ کرتے ہیں کہ سچ میں ان کے اندر کون کون سے پراپرٹی ہیں بیسی کلسٹر بنتے ہیں پھر ایک اور میتھرڈ ہے جس کو ہم وارڈ میتھرڈ بولتے ہیں وارڈ میتھرڈ یہ بیسی کلس سیمیلر ٹو گروپ لیکن اس کا جو ایک وارڈ میتھرڈ پہ دیپینڈ کرتی ہے کلکولیشن جو ہے نا اس کی بیسی سیمیلیریٹ انڈیکس کی وارڈ میتھرڈ کے تھرو ہوتی ہے we will see that in equation کیونکہ اس کے لیے پورا ایک بلوگ بڑا زبردست قسم گیا وہ میں آپ کے سامنے اس طریقے سے فرق دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کلسٹر کی کیا سیمیلیریٹی ہے اور جب ہمیں سیمیلیریٹی کا پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ ڈینڈو کرتے ہیں جو آپ کے الگوریثم کے اندر ڈر ہوتے ہیں ڈینڈو فولی can see لیٹر آن کہ ہم کس طریقے سے ان کو ڈر کرتے ہیں ڈینڈو کر آ آ کے اچھا اب hierarchical clustering کی pros and cons کی بات کرتے ہیں pro تو یہ ہے کہ آپ اس کو بڑے لیول پر گروپنگ کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس ڈینڈو گرام کی شکل میں ویجول آ جاتی ہے limitation کی اگر بات کی جائے تو یہ complex algorithm ہے based on the space and time space کیوں جب خود سوچئے گا جب آپ ہر data point کو cluster کہہ رہے ہیں اور پھر اس سے آہستہ کم clusters میں آتے جا رہے ہیں یا نیچے سے اوپر جا رہے ہیں you need to store each time all the calculations on ramp سمجھ رہے ہیں بات کو جتنی دفعہ آپ کی grouping اور top down یا bottom up approach ہونی ہے ہر step کو آپ نے اس کے اندر save کرنا ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ جتنی iterations آپ save کرتے ہیں اتنا ظاہری بات ہے space تو لگنی لگنی ہے ساتھ میں time بھی آپ کا اتنا لگنی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کی جو main limitation ہے وہ space complexity ہے اور یہ بہت زیادہ time لیتا ہے because similarity matrix جتنی دفعہ اس کا find out ہونا ہے اتنی دفعہ آپ store ہونا ہے اور اتنی دفعہ ہی calculation ہونی ہے تو آپ کو زیادہ ڈینڈو گرام سے کم تک آتے 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 اچھا خاصا time لگے گا یا کم سے زیادہ تک جاتے 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 اچھا خاصا time لگے گا because every time you have to find the similarity between two points پھر اس کو آگے ایک cluster بنانا پھر اگلے سے لگانا پھر اگلے سے لگانا پھر اگلے سے for example a b c d e f آپ پہلے a اور b کی similarity دیکھیں گے اگر نظر آگی پھر ان دونوں کی تیسرے کے ساتھ دیکھیں گے اور یہی کام آپ کا a c کے ساتھ بھی چل رہا ہوگا پھر a d کے ساتھ بھی a f کے ساتھ بھی اور اگر یہ دو بن گے اس کا c کے ساتھ بھی یہ تین بن گے اس کا d ساتھ بھی it takes space it takes a lot of ramp hard disk آپ کے بہت زیادہ resources جو یہ grasp کر لیتی ہے اور میں resources کی تب بات کر رہا ہوں جب آپ بڑے data پہ کام کر رہے ہیں چھوٹے data کے لیے مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کل والی بات کہ اس کا فائدہ ہے کیوں کیونکہ اگر آپ گروپنگ کرنی ہوتی data کلسٹرنگ کا مین مقصد یہ گروپنگ ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس کمین کا میتھڈ تھا اس کے اندر صرف گروپنگ کرتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کتنا لنک ہے اور فلان کتنا لنک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ main پوائنٹ جو آپ کو بدانے تھے اب ہم چلتے ہیں ڈریکٹ لی ہم جس لوکنگ کہ آپ کو یس ایکویشن ڈیر یہ آپ کے سامنے سکرین نظر آرہی ہوگی آپ کو اب یہ بہت اچھا ہے ایک بلاغ لکھا ہوا ہے دو ازار اٹھا رہا ہیں کیونکہ بیسک کنسیپٹ ہوئی ہیں اس کے اندر پورا ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کا بات بتائی پھر اس کے باد اس نے بتایا کہ ڈیفرنس بتائی بیسک 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 اگلومی بیسک 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 ایک دوسرے سے کتنا سیمیلر ہے یہ نہیں ہے اور ایچ ڈیٹا پوائنٹ کو یہ کلسٹر بان لیتا ہے پھر ریپیٹ کرتا مرج کرتا ہے وہ چلتا رہتا ہے یہ بیسک 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 بی ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایف ڈی ایف کے ساتھ ملتا ہے لیکن سیکنڈ سٹیج پہ جا کے سو that's how we see the ڈیٹا پوائنٹ ٹھیک ہے اور وہ چیز کے آپ کے step وائز چیزیں چلتی ہیں پہلے چھوٹے سے پھر بڑے کی طرف اور اس طریقے سے آپ کو show ہوتا ہے ڈینڈوگرام ایٹری لائک سٹرچر جو ہم نے اوپر دیکھا ہے یہاں کہ اگر ایف کو کلسٹر میں لائیں گے تو ڈی او ای بھی وہیں پہ آئے گا ٹھیک ہے پورا بڑا کلسٹر جو ہمارا اے کا بن گیا تو آپ ڈیٹا کو اس طریقے سے چنکس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک اگر آپ پورا پاکستان کہیں تو باقی اکثر اوقات آپ باؤنڈری کی بیس پہ دو چیزوں کو مکس کر کے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے فور اگر ایک کلسٹر میں رکھ لیں تو آپ کچھ کلسٹر اس طریقے سے بن جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ایف جو ہے اسے میں پنجاب بولوں تو فیصلہ بہت اور لہور ڈی ہو سکتے ہیں کہ بڑا کلسٹر پنجاب ہے اس سے چھوٹا اس کے اندر سیٹیز آگئے تو کلسٹرنگ یہی چیز ہے بیسکلی بڑے گروپ سے چھوٹے میں آنا اور ہرائرکی کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک شجرہ بتاتے ہیں اچھا جی میں سٹارٹ کرتا ہوں چھوٹے سے ای ہے فیصل آباد ایف ہے پنجاب مطلب فیصل آباد بیلونگ سٹو پنجاب پنجاب بیلونگ سٹو پاکستان سمپلی تو یہ ہرائرکی بن کی نا ایک یہ ہی کچھ بتاتی ہے ہمیں ہرائرکی کل ڈسٹریبیشن اور کچھ نہیں یہ میں اسی وقت سے اس کے شجرے کی بات بار بار کر رہا تھا کہ آپ کے دادا کا نام ہے دادا کے دادا کا نام کیا نام ہے تو اکثر اوقات مزاگ بھی اڑھاتے ہوتے تھے بچپن میں بچے ایک ہوتا دادا پھر پڑ دادا پھر تغر دادا پھر وہ ایسے وہ آگے نام لیتے رہتے تھے تو سامسنگ لیک دائی ٹھیک ہے پھر دیوائسی ویرر کے کلسٹرنگ اور دوسری جو ہے میں بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دی یہ سارے میتھڈ بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سیمیلیریٹی بیٹوین پوائنٹ ون ون این ٹو پھر منم سیمیلیریٹی من کے بیس پہ پی ای اور پی ج سچ پی ای 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 لگا کے یہ والا پھر یہ والا اس طریقے سے ایکویشن آجاتی ہے بھر آپ دونوں کا سیمیلیریٹی انڈیکس فائنڈ آٹ کرتے کہ اس میں کون کون سی 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 نہیں ہے پھر میں میکسیمم کو دیکھتے ہو اگر ہمار اس طریقے سے ڈیٹا آجاتی تو میکسیمم کو دیکھنے میں بھی ہمیں پروبلم ہوتی ہے اور یہ ہم نے گروپ پیوریج دیکھ لی سبی کی وارڈ میتھڈ کے ثرو آپ کا یہ والی ایکویشن آجاتی ہے اگر آپ یہ والی بات کریں تو یہ ہمارے پاس گروپ پیوریج ہے تو وارڈ میتھڈ کے ثروب بیسیقل ہم تھوڑی سی ایڈیشنل کلکولیشن کرتے ہیں کیونکہ وارڈ میتھڈ جو ہے گروپ پیوریج کلکولیشن ٹھیک ہے بیسیقل کیا ہوتا ہے اگر نوائز بھی یہ نا دیٹا کے اندر تو وارڈ دیکھتے ہیں میں یہاں سے سکرین سٹاپ کرتا ہوں اور کوڈنگ کی طرف چلتے ہیں